مزاد جو مشاعرے کا دیکھ رہا ہوں بہترین مزاہیہ شاعر ہیں لیکن یہاں کی جو اس وقت میزبانی کا کہ جو ایک تہذیب پیش کی گئی خاص طور پر شہاباد میں کہ یہاں کے کسی بھی مقامی شاعر نے پڑھنے کے بجائے تمام مہمانوں کو سننا پسند کیا ہے یہ بہت بڑی بڑے ظرف کی بات ہے کہ مشاعرے کو سننے کے لیے پورا شہاباد کا عدمی حلقہ موجود ہے اور اس نے اپنے قربانی دی ہے کہ وہ خوش شعر نہیں سنائیں گے بہت میں اس بات کے لیے تاریخ کرتا ہوں تو ہم اپنے دوستوں کی حکمت شاہابادی صاحب کی کتاب فضاء منیو کلام کا ان کے علمائی دی یہاں سے ہوئی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جنابے اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے مجھے ڈسٹرپ نے کی ہے آہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت ہی شریف شریف تباہ ایک شاہ ہے جو یقیناً مزاج کے عدبات سے بھی شریف ہے اور اپنی شاعری کے عدبات سے بھی بہت سلیقی کی بندشیں کر کے وہ غزل بناتے ہیں اپنے لفظوں سے جناب مہتاب حیدر صاحب پوری صاحب ان کا تعلق خانقائیوں سے ہے خانقائی مزاج کے پروردہ اس کی ماں علموں نے ناک کھولی تو ان کی شاعری جاہے غزل کی ہو یا ناک کی ہو ہر جگہ وہاں پاکیسگی کا اور شرافتوں کا رنگ بکھرا نظر آتا ہے میں گزارش کرتا ہوں سید مہتاب حیدر صاحب پوری صاحب سے کی وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواتے ہیں ہاں دوستو سنیے کہ زیادہ محل تعلیم سے استقبال تو شاعر کر لیا کیجئے مرے عزیزو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مہترم واسی فاروقی صاحب عالمی شورت شاعر و ناظر واسی فاروقی صاحب نے میں جتنی بار کسی شاعر کو آواز دینے چلتے تھے فورا میں پرچہ اپنا ہاں سے باہر نکال لیتا تھا خیر برحال میں سیدھے سیدھے چونکہ اقتصار کا معاملہ ہے مگر مجھے موقع مل گیا ہے سن لیجئے گا جی ارشاد فرمائیے جناب علی میں چار مسئلے ہند پاک سے شروع کرتا ہوں اس کے بعد میں کوئی شاعری پر دے گا اجازت دیں آپ لوگ اہل علم کا مجمع یقین جانئے کہ میری دوسری حاضر شاعباد میں ہو یہاں یہ میرے گھر کی طرح ہے اتنے یہاں پر محبت کرنے والے دوست لوگ ہمارے ہیں کہ شاعباد کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں حضرت میں سیدھے سیدھے چار مسئلے پیش کرتا ہوں پنس کیا ہے کہ یہ زمین اور یہ فلک چاند ستارے سورج اس کی قدرتی ہر ایک سمت دکھائی دی ہے اس کی قدرتی ہر ایک سمت دکھائی دی ہے اور سنگ میں کرم کو آتش میں سمندر کو حیات اس کے ہونے کی ہر ایک شہری بواہی دی ہے بہت شکریہ غزل بھائی غزل غزل بھائی غزل وہ علی حکم ہوا ہے غزل کے لیے چند اشاروں اور سمات فرمائے میں پیش کرتا ہوں سمات فرمائے آج کیا کہ خلاق لاکھوں دنیا کی طاقتیں لیکن خلاق لاکھوں دنیا کی طاقتیں لیکن صداقتوں کا دلوں میں جنور باقی ہے اور کٹا تو سکتے ہیں سر کو جھکا نہیں سکتے رگوں میں ابھی شہیدوں کا خون باقی ہے بہت شکریہ کٹا تو سکتے ہیں سر کو جھکا نہیں سکتے رگوں میں ابھی شہیدوں کا خون باقی ہے شہر زمات فرمائے کہ سر رہے یا نہ رہے تن پہ کوئی بات نہیں سر رہے یا نہ رہے تن پہ کوئی بات نہیں اپنی ہر حال میں دستار بچائے رکھ جاؤ اپنی ہر حال میں دستار بچائے رکھنا اور بے حیائی کی زمانے میں بہار آئی ہے ایسے ماحول میں کردار بچائے رکھنا بہت شکریہ آزاد ایسے ماحول میں کردار بچائے رکھنا چار مصرے اور پڑھتا ہوں اس کے بعد میں غزل پہ آتا ہوں سیدھے سیدھے از کہا ہے کہ دشت و سہرہ سے بیعبان سے دنیا پیسا دشت و سہرہ سے بیعبان سے درنا کیسا اور تُو جو مومن ہے تو شیطان سے درنا کیسا تُو جو مومن ہے تو شیطان سے درنا کیسا اور ہاں یقید اس کو کہ جب تیرا محافظ ہے خدا آنے والے کسی توفان سے درنا کیسا بہت شکریہ آزاد ایک غزل کا حکم ہوا ہے میں سیدھے سیدھے پیش کر دیتا ہوں بغیر کسی تمہین کے بغیر کسی اس کی کیوں میں پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالے سنیے غزاب شیط تھوڑی سی روایتی غزل ہے سماعت فرمالے کہ وہ کیسے کیسے مجھے آزمہ کے دیکھتے ہیں وہ کیسے کیسے مجھے آزمہ کے دیکھتے ہیں کبھی قریب کبھی دور جا کے دیکھتے ہیں مجھے آزمہ کے قریب کیا کراسکل حسنہ ہے اس بدل میں بہت اچھی غزل جھڑی آپ نے کہا بات ہے کہ دیکھتے ہیں اور خدا کرے کہ یہ لمحے یہی ٹھہر جائے سنگ صاحب سنیے تھا شیر پڑھتا ہو کہ خدا کرے کہ یہ لمحے یہی ٹھہر جائے وہ میری آنکھوں کو درپن بنا کے دیکھتے ہیں وہ میری آنکھوں کو درپن بنا کے دیکھتے ہیں اور انہی کو حسن میں خوبی نظر نہیں آتی انہی کو حسن میں خوبی نظر نہیں آتی مخالفت کا جو چشمہ لگا بہت اچھی غزل اور یہ شیر بطور خاص پیش کرتا ہے میں آپ کو خوشخبی دینا چاہتا ہوں پہتے کے درمیان یہ تو تنظیم ہے آپ کی خاجی منظور علی خان عدلی و ثقافتی منچ اس کے صدر بیٹھے ہیں میرے بغل میں عرستو صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اتنی دیر کے بعد آپ نے غزل سنوائی ہے میں مبارک بات پہش کرتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ اس تنظیم میں شامل ہیں جو غزل کو اس طرح پسند کرتے ہیں تو یہ غزل کا بہت حسن بھی برقرار رہے گا انشاءاللہ اور غزل کا مستقبل بھی تابناک رہے گا بہت اچھے مبارک بات کا مستقل ہے آپ کیسے اور یہ شعر بطور خاص پر کہ بہت سے زخم ملے ہیں ہمیں رفیقوں سے بہت سے زخم ملے ہیں ہمیں رفیقوں سے تو اب رقیبوں کو اپنا بنا کے دیکھتے ہیں تو اب رقیبوں کو اپنا بنا اور یہ شعر سماتھ 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 کہ سنا ہے پھر سے بہار چمن میں لوٹائیں سنا ہے پھر سے بہار چمن میں لوٹائیں سنا ہے روز وہ پھولوں کو جا کے دیکھتے ہیں سنا ہے روز وہ سنا ہے پھر سے بہار چمن میں لوٹائیں سنا ہے روز وہ پھولوں کو جا کے دیکھتے ہیں سنا ہے پھولوں کو جا کے دیکھتے ہیں سنا ہے روز وہ وہ کچھ زیادہ ہی شد سے یاد آنے لگے یہ جب بھی سوچا کے ان کو بھولا کے دیکھتے ہیں یہ جب بھی سوچا کے ان کو بھولا کے دیکھتے ہیں اور یہ شیر بھی سما تھرمالے یہ جس موجہ سے کوئی برکسی گزرتی ہے یہ جس موجہ سے کوئی برکسی گزرتی ہے وہ جب بھی میری طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ جب بھی میری طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں اور انہی محبتوں کے ساتھ مکتابی سما تھرمالے کہ وہ جب بھی میری طرف سنا وہ روٹھے بہت ہے تو پھر چلو مہتاب سنا وہ روٹھے بہت ہے تو پھر چلو مہتاب سمیمِ قلب سے ان کو منع کے دیکھتے ہیں سمیمِ قلب سے ان کو منع کے دیکھتے ہیں وہ کیسے کیسے مجھے آزم کے دیکھتے ہیں کبھی قریب کبھی دور جا کے دور بہت ہے